موسیقی گمل میڈیکل کالیڈ ڈیریکس مہل خان میں سجا رنگہ رنگ ثقافتی میلہ موسیقی طلبہ و طلبات نے مختلف سٹال لگا کر پاکستان کے مختلف ثقافتوں کی بہترین اکاسی کی ہمیں یہ اکٹیوٹیز بہت مشکل سے ملتی ہیں ہم بہت انجوائی کرتے ہیں اس کو کلکولی اکٹیوٹیز بہت اچھا ہو جاتے ہیں سٹیڈی سے ایک بات چینج ہو جاتے ہیں بہت فن مومنٹ ہوتا ہے ہمیں ملے ہے بلوچی کلچر and it's very vibrant and colorful جو میڈیکل کے سٹوڈنٹس ہیں وہ جو ہے کشمیر کے کلو کے کلچر سے یا نو سپیسپیلی کشمیر کا کلچر مطلب ہر کلچر سے بہت دور ہوتے ہیں تو ہمارا یہ مقصد ہے کہ جو جتنے بھی لوگ ہیں یہاں کے میڈیکل سٹوڈنٹس وہ پکتان کے تمام چالوں سوگن کلچر سے آرخنا ہوگی اس سے اس فیلڈ سے ریلیٹیڈ جتنے بھی لوگ ہیں جو کارجز میں ہیں یا اسپطال میں انشاءاللہ ان کو اس کے بارے میں پوری معلومات حاصل ہوگی جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ سٹیڈیز میں اور میڈیکل لائف کی طرف تو ہوتے ہی ہیں لیکن وہ اور ایکٹیوٹیز میں بھی اتنا اچھے سے پارٹ لیتے ہیں اتنا اچھے سے ہر چیز کو منیج کرتے ہیں لائک دی آرلیجنڈز لیٹری سیکٹری گومن میڈیکل کالیگ ڈریج مہل خان ارسلان احمد کہتے ہیں کہ ایونٹ کا مقصد پاکستان کے مختلف ثقافتوں کو یقجا کرنا تھا یہاں پر مختلف قسم کے لوگ رہتے ہیں مختلف زبان بولنے والے ہوتے ہیں مختلف کلچر ٹریڈیشن والے لوگ ہوتے ہیں ہر جگہ سے آئے ہوتے ہیں ہمارے پاس یہاں کشمیری بھی ہے ہزارہ بھی ہے بلوچ بھی ہے سندھی بھی ہے تو ہر قسم کے لوگ ہیں پختونوں میں بھی وزیر ہیں مسود ہے یوسف زی ہے محمد زی ہے ممند ہے مختلف قسم کے لوگ ہیں تو ان سب کو اکٹے کر کے جو ان کا ٹریڈیشنل وہ ہے کلچر وہ ہے اس کو پریزنٹ کرنا گومن میڈیکل کالیج کے ثقافتی شو میں بلا شوبہ تمام ثقافتوں کے رنگ شامل رہے ایسے ثقافتی پروگرامہ دوپتے کلچر کو دوبارہ زندہ کرنے کی طرف مضبط اور اہم اقدام ہے جلال محسود ہم نیوز بیرائی اسماعیل خان